ہیلو فرینڈ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن پر کلک کیجئے ہماری خاص ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے کیا کیا نسکے اپناتے ہوں گے اور آپ بہت ساری دوائوں کا اپیوگ بھی کرتے ہوں گے لیکن آپ کو آشار ہوگا کہ رات کو سوتے وقت پیٹ کی نبھی یا تیل کی کچھ بوندے لگانے سے آپ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے آپ نہیں جانتے ہوں گے یہاں تیل رگڑنے سے جوڑوں کا درد گھٹنے کا درد سردی جکام ناک بہنے اور توجہ سمبندیس پریشانی سے نیجات مل جاتی ہے صرف نبھی میں ان چیزوں کو یعنی دو بون ان کی ڈالنے سے تو نبھی میں ان چیزوں کو لگانے کی کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں پہلا فائدہ دوستو جوڑوں کا درد جوڑوں کا درد کو صحیح کرنے وہ فٹے ہوتوں کو تو آپ ان چیزوں سے پریشان نہ ہو بلکہ آپ کو ضرورت ہے سرسوں کو تیل کی جس کے دوارہ آپ اپنی اس سمسیاں سے چھٹکارا پاسکیں گے اپنے پیٹ کی نبھی پر سرسوں کی تیل کی کچھ بوندے لگائیں ہاں یہ ہے آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہ پراشین اور شدی بہت ہی فائدہ مند ہے دوست آپ کو کیول دو بون اپنی نبھی پر ڈالنی ہے آپ کو ان پریشانے سے چھٹکارا ملنا شروع ہو جائے گا دوستو کیا آپ کو سردی جوکام ہے تو یہ ہے آپ کے لئے بھی فائدہ مند ہے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سالوں سال جوکام کی شکایت رہتی ہے تو آپ کو بس اتنا ہی کرنا ہے روئی کے فوہے کو کو الکوہل میں ڈبائیں اور پیٹ کی نبھی پر لگائیں بس ہو گیا یہ سردی اور جوکام کی اچوک دوا ہے اس سے آپ کے پرانے سے پرانے جوکام بھی ٹھیک ہو جائے گا دوستو لڑکیوں کو ماسک دھرم کی کئی طرح کی پریشانوں کے سامنے کرنا پڑتا ہے ان دنوں بہت سارے ہارمونیل چیلنج بھی ہوتے ہیں جس کے قارن نہ ان کا موت ٹھیک رہتا ہے اور ان کا سواست ہے لیکن اگر آپ ماسک دھرم ہونے والی ان سمسیوں سے بسنا چاہتے ہیں تو روئی کے فوہے کو برانڈی میں بھیگویں اور پیٹ کی نبھی پر رکھیں اس سے آپ کو ان چیزوں سے مکتی مل جائے گی دوستو لڑکا ہوئے لڑکی ہر کوئی محاصل کی سمسیہ سے پریشان رہتا ہے اگر آپ بھی اسی سمسیہ سے پریشان ہیں اور کوئی بھی اپائے کام نہیں آ رہا ہے تو نیم کے تیل کی کچھ بندے پیٹ کے بیچ میں ڈال کر اور آس پاس مساج کرنے سے آپ کے کیل محاصل بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی توجہ بے داغ و سندر ہو جائے گی اگر آپ کا چہرہ داغ رہیت و سندر ہو تو کیا کہنے ایسا کہا جاتا ہے کہ بادام کے تیل کی کچھ بوند پیٹ کی نبھی پر لگانے سے چہرے پر نکھار آتا ہے اور آپ کی رنگت بھی اچھی ہوتی ہے ناریلے جیتون کے تیل کی کچھ بوندے نبھی پر لگائیں اور دھیرے دھیرے مساج کریں اس سے پرزنن شمتہ بڑھتی ہے اور آپ کی پرزنن سے ریلیٹڈ سمجھیں بھی ختم ہو جاتی ہیں ہر کسی کو بیبی سوفٹ توجہ چاہیے کیا آپ کو سوست اور ملائم توجہ چاہیے اگر ہاں تو آپ کو بس گائے کا گھی نبھی پر لگانا ہوگا اور آپ بھی پاسکیں گے بیبی سوفٹ توجہ منشعہ کے شریر میں ہر باڈی پارٹس کا کنیکشن نبھی سے جڑا ہوا ہوتا ہے نبھی میں روز چٹکی بھر گھی کی دو بوندے لگانا ہی ہمیں کئی بیماریوں سے بچانے کے لیے پریابت ہوتا ہے اس نیچورل تھیرپی سے کئی ہیلتھ پرابلم کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ساتھی یہ ہے خوبصورتی کو بڑھانے میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے دوستو ایکسپرٹ کے انصار نبھی میں گائے کے دیشی گھی کی کچھ بوندے لگا کر ہلکی مالش کرنے سے ہمیں ساتھ فائدے کے بارے میں پتا چلتا ہے ان میں پہلو فائدہ ہے دوستو اسے نبھی میں لگانے سے اسکین میں نمی بنی رہتی ہے جس سے فیرنیس بڑھتی ہے دوسرا فائدہ ہے دوستو اس سے اسکین کی ڈرائنیس دور ہوتی ہے اور چہرے کی چمک بڑھتی ہے تیسرا فائدہ ہے دوستو اس سے بالوں کو جھڑنا بھی رک جاتا ہے اور بالوں کی شائننگ بھی بڑھ جاتی ہے چوترا فائدہ جو ہے دوستو وہ ہے گھٹنوں کو درد یعنی یہ ہے گھٹنوں کو درد دوٹ کرنے میں فائدہ مند ہے اور جوائنٹ پینٹ سے بچاتا ہے پانچپا فائدہ ہے دوستو اس سے چہرے کی پیمپلز بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور داگ دبے دور ہوتے ہیں چھٹا فائدہ ہے دوستو نبی میں گھی لگانے سے کٹے فٹے ہوت بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ساتھوں فائدہ دوستو اس سے پیٹ کی پروبلمز دور ہوتی ہیں اور کب سے بچاؤ ہوتا ہے تو دوستو یہ تھے وہ فائدے جو ہمیں صرف دو بوندے نبی پر لگانے سے اتنے سارے اچھے پرنام ہم کو ملتے ہیں گائے کے دیسیگی لگانے سے یہ تھی ہماری آج کی ریمیڈی اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی رائے یا سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کے ریڈ بٹن کو دبا کر سبسکرائب پڑ لیں اور بیل آئیں گے کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو کو سبسکرائب پاس سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں تو فرنڈز آپ ہی سوپائی کو اپنائیے اور فائدہ اٹھائیے اور ہم ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو تب تک کے لیے دھنیواد